اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجئے آج آٹھ فروری کو سویڈن کے دارل حکومت اسٹاک ہوم میں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص نے درخواست دی ہے اور اس نے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جا کے قرآن حکیم کو جلانا چاہتا ہے یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے چند روز پہلے سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جا کے قرآن حکیم نظریاتش کیا تھا یہ کوئی اور بدبخت شخص ہے اور یہ اسی ملعون شخص کے راستے پہ چلتے ہوئے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جو ہے وہ قرآن حکیم جلانا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے کل جمعیرات نو فروری دن بارہ بجے ایک کا جو ہے وہ وقت ان سے مانگا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں پہ اپنی یہ شیطانی حرکت کر سکوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جب ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن سوزی ہوئی تو پوری دنیا میں شدید رد عمل آیا اور اس رد عمل کی وجہ سے سویڈن کے ذرائع بلاغ میں بھی وہ باتیں آئیں اور یہاں کی حکومت نے بھی اس چیز کو محسوس کیا سویڈش وزیر اظم علف کرسوس نے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس بلایا اور اس کے بعد پریس کانٹس نے کہا کہ سویڈن کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ تھریٹ کا سامنا ہے اور اس کے بعد ان نے کہا جی کہ ایون جو سویڈش لوگ بیرونے ملک ہیں ان لوگوں کے لیے بھی سویڈن کی انڈسٹری اور تجارت کے لیے بھی اور بہت سے اسلامی ملکوں نے سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے ان کو شرید احتجاج کیا اور خصوصاں ترکی نے کیونکہ یہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ہوا اور سویڈن نیٹو کا ممبر رکن بننا چاہتا ہے اور ترکی کی جو ہے وہ اجازت درکار ہے تو ترکی کے ساتھ تیر بردگان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک یہ قرآن سوزی کے واقعات ختم نہیں ہوتے سویڈن بھول جائے کہ وہ ترکی کا جو ہے نیٹو کا جو ہے وہ رکن بنے گا تو اس تناظر میں ابھی جس شخص نے یہ دوبارہ درخواست طلب کی ہے اجازت نامہ مانگا ہے یہ کوئی اور ملون شخص ہے اور وہ یہ اپنی مضمون حرکت اسی انداز سے کرنا چاہتا ہے لیکن اب سویڈن کی جو پولیس ہے اس نے بڑی دانشمندی اور اقلمندی سے کام لیا ہے اور انہوں نے اس شخص کو اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ ہم نے یہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے سیپو یہاں کی خفیہ پولیس اس نے ہمیں رپورٹس دی ہیں کہ اگر اس شخص کو قرآن حکیم جلانے کی اجازت دی گئی تو یہ امن امامہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا وہاں سیکورٹی کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا اور سویڈن کے لیے اچھا نہیں ہے اور سویڈش لوگوں کو اور سویڈن کی حکومت کو پہلے ہی بہت سی تھریٹس کا سامنا ہے تو اگر یہ اجازت دے دی گئی تو یہ سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا تو اس بار جو سویڈن کی جو پولیس ہے اس نے بڑی دانشمندی سے فیصلہ کیا اسے پہلے بھی ایک دو دفعہ پولیس نے انکار کیا ہے لیکن وہ شخص عدالتوں میں چلے گئے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انکار کے بعد کیا وہ شخص عدالت کا رخ کرتا ہے اور عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اگر عدالت کی جانب سے بھی انکار ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مائل سٹون ہوگا پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثبوت آجے گا اور مستقبل میں بھی یہ ایسے واقعات رکھ سکیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا واقعہ ترکی کی ایمبیسی کے سامنے ہوا تھا اس کے لیے پوری دنیا میں بڑے شدید مظاہرے ہوئے اور سفارتی سطح پہ بہت زیادہ پریشر ہوا اور جو سفارتی پریشر ہے مسلمان ملکوں کی جانب سے اس نے بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کیا اور سویڈن کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں کچھ اس پہ سوچنا چاہیے اور یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اور کئی ملکوں میں سویڈن کے جو سفارتی مشنز ہیں ان کو اپنی سرگرمیاں محدود کرنا پڑی پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے میں کام کرنا بند کیا ہوا ہے سفارت خانہ کسی قسم کے ویزیٹرز کو الو نہیں کر رہا اور ویزا اپلیکیشنز بھی نہیں لے رہے بلکہ وہاں پہ پاکستان میں جو گیریز والے عمومی طور پہ ویزا اپلیکیشنز لے کے امبیسی کو آگے پہنچاتے ہیں انہوں نے اپنی سروس روکی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ امبیسی بند ہے اس لیے ہم ویزا اپلیکیشنز نہیں لے سکتے اور نہ ہم یہ اپلیکیشنز کو آگے امبیسی کو بھیج سکتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے سفیڈن آنا تھا ویزیٹ ویزے یا دوسرے جن کے ویزوں کا پروسس تھا وہ لوگ الگ پریشان ہیں کیونکہ ان کے کام رکے ہو گئے ہیں لیکن یہ اسی کا ردعمل ہے جو پچھلے دنوں ہوا بہرحال یہ جو موجودہ اپلیکیشن جس بدبخت شخص نے نو فروری جمعرات کے روز ترکی کے سفرد خانے کے سامنے اپنا وہ شیطانی عمل کرنا تھا سٹاکھوم کی پولیس نے بڑا جو ہے وہ اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو اچھا فیڈ بیک دیا ہے اور ان کی بنیاد پہ سہپوں کے ریپورٹس کی بنیاد پہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اور اس شخص کو قطع اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں پہ آکے قرآن سوزی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مستقبل میں بھی یہاں کی پولیس اور حکومت اس طرح سمجھداری سے فیصلے کرے گی تو یہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے اور جو ہم مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ قابل اتمنان چیزوں کی بارے لیے آج کے آٹھ فروری کے اپڈیٹس جو میں آپ کے سامنے اس ولاقی صورت میں پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتا رہوں گا اس کے لیے آپ کا شکریہ کہ آپ میرا یہ چینل دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں اپنا خیار رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ